اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھا کرتے تھے تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اور لوگوں تک اس اہم معلومات کو ضرور پہنچائیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب شعب الایمان کی یہ روایت ہے کہ نبی قریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں چودہ رقات نفل نماز ادا کی پھر اس کے بعد چودہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کلہو اللہ شریف پڑی اور پھر اس کے بعد چودہ بار سورہ فلک پڑی اس کے بعد چودہ بار سورہ ناس پڑی اور اس کے بعد چودہ بار سورہ فاتحہ یعنی کی الحمدو شریف کو پڑا پھر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ مرتبہ آیت القرصی پڑی اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھا اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا اسے بیس مقبول حج کا ثواب بھی ملے گا اور اسے بیس سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کے گناہ اللہ تعالی اس رات کے صدقے میں معاف فرمائے اور تمام عالم پہ اپنا رحم و کرم اطاف فرمائے آمین سمہ آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل خول کے شیئر کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حسنہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اسلام علیکم